اس کے اندر ایک نقش کا یہ طریقہ بتائیں گے اس کا جو یہ دائرہ ہوتا ہے نقش کا یہ باہر کی جو لائن ہوتی ہے یہ یہ قرآنی آیات سے بند ہوتی ہے یہ نقش جو ہے کسی کی حفاظت کے لیے دائرہ باندھنے کے لیے یا پھر مکان کو کیلنے کے لیے دکان کیلنے کے لیے دکان کی حفاظت کے لیے مکان کی حفاظت کے لیے روزی کی برکت کے لیے یا پھر ایسی چیز جس میں حفاظت مقصود ہوں تو اس میں یہ کام آتا ہے نقش اسی لیے اس کو یہاں سے جو یہ دائرہ ہوتا ہے یہ بند کیا جاتا ہے اس میں ہم ایک یہ جو ہے جیسے ایک چال سے اس کو بھر کر دکھائیں گے آپ کو یہاں کیونکہ نقش کے اندر چال تو جو آپ بھریں گے جو اللہ کا اسم بھریں گے اس کے اعتبار سے کام کرتا ہے ہر اسم کی ایک علاق خصوصیت ہوتی ہے اور وہ الگ طریقے سے کام کرتا ہے لیکن یہاں کیونکہ ہمیں صرف یہ چال سمجھانا اور یہ دائرہ بتانا مقصود ہے قولوہ الحق یہ دیکھئے قاف واؤ لام اور یہ ہا ہے یہ قولوہ ہے اور یہ علیف لام اور ہا کے بعد یہ لمبی لائن گئی تو یہ قاف بنا قولوہ الحق یہاں سے یہ بنا واؤ لام وَلَهُ الْمُلْكُ یہ سمجھئے اس کو جو ہے اسم عاظم بھی کہا جاتا ہے قولوہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُوْ یہ ایک اسم عاظم سے اس کی جو ہے بندش کی گئی ہے اس چال کی اور یہ کام آتا ہے اس میں ہم یہاں لفظ رحمان سے اس کو بھر کے دکھا دیں یا پھر جو چال ہوتی ہے آتیشی وغیرہ اسی سے بھر کے دکھا دیتے ہیں باقی آپ اس کو اپنے اعتبار سے استعمال کر سکتے ہیں آتیشی چال سے میں اس کو بھر دیتا ہوں ایک یہ دوسرا کھانا یہ تیسرا چوتھا یہ پانچوہ یہ چھٹا اور یہ ساتوہ کھانا ہوا یہ آٹھوہ یہ نوہ اور یہ دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ اور یہ سولہ یہاں اس میں بسم اللہ لکھ دی جاتی ہے ابتدا میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اسی نقش کی چال یہ ہوتی ہے دیکھیں اندر جو چالے ہیں یہ قابض کے نام سے بھی آتی ہیں یہاں باسیت جو اللہ کا نام ہے اس سے بھی بھری جاتی ہیں وہ آگے اسمائے حسنہ میں یا پھر دوسری جنگہ ہم بتائیں گے علاج کے طریقوں میں جہاں نقش ذکر کریں گے وہاں علاج کرنے کے طریقے بتاتے چلے جائیں گے اور نقش کے اعتبار سے تو وہاں اس کے بہت سے نقش آئیں گے یہاں تو صرف اس کا اصول اور قائدہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے قواعد کیا ہیں یہاں ہم نے بسم اللہ لکھا ہے اگر اس نقش کو ہمیں بسم اللہ سے بھرنا ہے تو ادھر بھی بسم اللہ لکھیں گے ادھر بھی اور ادھر بھی چاروں طرف سے اس کی یہ ڈبل جو ہوتی ہے اس پر دوسری مرتبہ بھی یہ بندش ہو جاتی ہے یعنی بند لگا دی جاتے ہیں ادھر بھی بسم اللہ ہے ادھر بھی اور ادھر بھی ادھر بھی چاروں طرف بسم اللہ بھی ہو گئی اور یہ اس آیت سے جو ہے اس کی بندش بھی کر دی گئی نقش کی یہ زبان بندی کے اندر بھی کام آتا ہے نقش زبان بندی کے لیے جب اس کو بنایا جاتا ہے اس وقت بھی کام آتا ہے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر ہمیں اندر بسم اللہ کا نقش بھرنا ہے تو یہاں بسم اللہ لکھ دی آیت کریمہ سے نقش بنانا ہے تو ادھر بھی آیت کریمہ یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اس کو چاروں طرف لکھیں گے یا پھر اللہ کے کچھ نام ہیں ان سے ہمیں نقش بنانا ہے دو تین نام ہیں تو وہ عبارت یہاں لکھ دیتے ہیں چاروں طرف اس کے بیچ میں اس جنگہ پر تو مطلب یہ ہے جو یہاں ہم بھریں گے اسی سے یہاں بھر دیں گے یہ تو ہوا اس کا ایک قائدہ تو اسی طریقے سے ایک قائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں ہمیں کچھ اور بھرنا ہوتا ہے مریض کی حالت کے اعتبار سے جو اسمائے حسنہ میں سے یا قرآن کی آیت کے عداد ہوتے ہیں وہ یہاں بھرے جاتے ہیں اور یہاں چاروں طرف اس کے موکلین کی جو عظیمت تیار کی جاتی ہے وہ لکھی جاتی ہے جی ہاں یعنی موکلین کو بلانے کے لیے اور موکلین کو نقش کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تاکہ وہ اس نقش کے ساتھ رہیں تو یہاں ایک عظیمت تیار کی جاتی ہے وہ یہاں لکھی جاتی ہے وہ بھی ہم اپنی ویڈیوز کے اندر بتائیں گے کہ جیسے بسم اللہ ہے تو اس کے موکل کے نام پتہ کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی طریقے سے کوئی عبارت ہوتی ہے تو اس کے موکل جو ہیں اس کے نام کیسے پتہ کریں تو اس کا بھی اصول ہوتا ہے اور قائدے ہوتے ہیں ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہمارے سلسلے کی ویڈیوز ہیں سو ویڈیوز ہماری اصول پر گزریں گی اور اسی پر ہم جو اپنے سیکھنے والوں کو سو ویڈیوز کے بعد سنت جاری کریں گے یہ اسی کی ایک ویڈیو ہے